بسم اللہ الرحمن الرحیم واتی اللہ ورسول اللہ اللہ کم ترہمون آنا میرے فیس بک کے تمام دوستوں کو بہت کم ہوتا ہے کہ میں کوئی ویلوگ کروں آج فرس پہلی مرتبہ میں نے ایک جسارت کی ہے کوشش کی ہے اور وہ جو کوشش ہے وہ ایک کتاب کے بارے میں ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل میں ایک پروگرام پر گیا تھا جس کا ویلنٹائن ڈے کے اگینسٹ علی بلوچ بھائی ہیں ہمارے وہ سلانہ دو ہزار قرآن پاک تقسیم کرتے ہیں اس بار انہوں نے زیادہ قرآن پاک تقسیم کی وہاں پر انہوں نے مجھے ایک توفے کے طور پر یہ کتاب دے اچھا یہ اس کتاب کے بارے میں الفاظ کی تو بہتات ہے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے لیکن اس کتاب کے ایک جو بینیفیٹ ہے سب بھی کے لئے وہ یہ ہے کہ پچاس لاکھ روپے کے انعامات اس کتاب کو پڑھیں اسے یاد کریں اور جیتیں تفصیل سفہ نمبر ایک پہ ہے اب اس کتاب پہ جو مصنف ہے وہ ہے رائے منظور ناصر یہ کمیشنر سیکیٹری حکومت پنجاب پاکستان یہ بہت بڑی بار ہوتی ہے کہ ایک شخص ایسے مقام پر پہنچے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کتاب کو ترتیب ہے اور اس کتاب کو آپ مفت حاصل کر سکتے ہیں اچھا اس کے پہلے صفحے پہ جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کتاب پڑھیں اسے یاد کریں اور جیتیں لاکھوں روپے کے انعامات سواب بھی اور انعام بھی یہ انتہائی آسان اور دلچسپ کتاب ہے اس کتاب کے قویس مقابلے کرائے جائیں گے یہ کتاب آپ آسانی سے چند ہفتوں میں یاد کر سکتے ہیں جیتنے والوں کو پچاس لاکھ روپے کے انعامات دیے جائیں گے مزید معلومات کے لیے نیچے دیئے گے واتس ایپ فون نمبر پر آپ رابطہ قائم کریں میں یہ نمبر سکرین پر بھی شو کروا رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں 0344118221 اردو میں بتا دیتا ہوں 03441182211 اگر آپ کی کال اٹینڈ نہ ہو تو ایس ایم ایس یا وائس میسج کر دیں یا ای میل پر رابطہ قائم کریں ای میل ہے انہوں نے یہ بھی ساتھ دخواست کی ہے کہ اس پیغام کو ہر مسلمان تک پہنچائیں یوں آپ کا بھی اس نیکی میں برابر کا حصہ ہوگا اس کتاب کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لکھا ہے یہ والہانہ عشق ہے ان کا وہ کہتے ہیں نا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں یہ کتاب کے انہوں نے پشت پہ بھی یہ ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے میں آخری لکھا ہوا ہے آخری گزارش ایک تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اس میں درج کیا ہے کہ باقی باتیں چھوڑی ہیں ہم تو گناہے بے لذت سے بھی باس نہیں آتے مثلاً غیبر چگلی جھوڑ گندی باتیں کرنا یا سننا فہش فلمیں گانے لطیفے وغیرہ یہ محض ایک چسکہ ہے انہیں تو فوری طور پر چھوڑا جا سکتا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کے لئے دھیروں آسانیاں پیدا کرے اس کتاب میں میں تھوڑا سا آپ کو اور بھی بتاتا جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر اور آخری جو ان کا ایک صفحہ ہے اس میں ان کی حیاتِ مبارکہ اسلام کی جد و جہت کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں کس طرح مشکلات پیش آئیں لیکن اخلاق اخلاقِ حسنہ جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے دروش شریف کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے اس میں جتنے بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں روز مرازینگی میں اس کو بڑے بہترین طریقے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے میں آپ سبھی کو پہلی ماہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے یہ گھر کے ہر فرد کے لیے اپنے رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا وسیم حاشمی سائننگ آف